جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی حیالت میں صدر مجلس بیرسر سوڑ دین اویسی کی ڈائر تھی احمد پشا خادری صاحب سب مل کر ہی ہم پر بی سی کمیشن شیئرمند سے ملنے آئے تھے اور ان کو ہم نے نمائندہی کی ریپرزنٹیشن دیا کہ جو جیو ایٹین آف تین اکٹوبر 2024 جو پورے بی سی اے سی اے سی تمام کا سروی جو حمد کرا رہی ہے ہم نے مجلس کی جانب سے اس کا خیر مقدم کیا اور خاص طور پر شیئرمند صاحب سے ہم نے یہ نمائندہی کی ہے کہ بی سی ای زمرے کے اندر جو مسلمان آتے ہیں جس کے اندر چودہ آپ مختلف کاسک بولیئے مختلف شعبے بولیئے جو چودہ شعبےوں کو جو بی سی ای کے زمرے کے تحت ان کو ریزرویشن نہ صرف تعلیمی ادارے بلکہ نوکریوں کے اندر جو ریزرویشن ملتا ہے تو ہم نے کہا ہے کہ ان کی دیانتداری کے ساتھ پوری ڈیٹیل ان کا سروی کرکیا جائے ان کے بھی یہ ترتبی کاسک جو مسلمانوں کے اندر جتنے بھی شعبے جو چودہ شعبے جو بی سی ای کے زمرے میں آتے ہیں ان تمام کا بھی ڈیٹا لیا جائے اس کو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اندراز کیا جائے اور ہم عوام سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ لوگ آئیں گے تو آپ بھی لکھائیے بی سی ای زمرے کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ لکھائیے کہ آپ بی سی ای میں آتے ہیں نہ صرف روزگار میں بلکہ تعلیمی میدان میں ہر جگہ ریزرویشن کے واسطے بی سی ای کے زمرے میں آنا ضروری ہے تاکہ ہم کو ریزرویشن ملے اور ہم نے خاص طور پر اندرہی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب حکومت نے بی سی ایز کا ریزرویشن بڑھانے کی بات کی ہے تو جب یہ تمام لوگ آئیں گے تو تمام اندراج کریں گے تو جب بی سی ایز کا ریزرویشن بڑھے گا تو اسی تناسق کے اندر ہمارا رائٹ فل شیئر جو بی سی ایز کا جو ہے ان کو بھی انکریز ہونا چاہیے اس لئے ہم نے نمائندہی کی ہے اور ہم عوام سے پھر ایک بار یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ یہ سروے کے اندر حصہ لیجئے اور آپ جو بی سی ایز میں آتے ہیں وہ لکھائیے کہ آپ بی سی میں ہیں